میچ کی پہلی ایننگز کے اندر پاکستانی ٹیم نے سولہ آورز کے اندر دو وکٹوں کے نقصان پر ایک سو چونتیس رنز بنا لیے تھے جس کے بعد بارش نے میچ میں خلل ڈال دیا جو کہ پاکستانی ٹیم کے لیے ایک ڈسائسی مومنٹ ثابت ہوا اور بارش کے بعد اپنے بکیہ چار آورز کے اندر پاکستانی ٹیم صرف تئیس رنز بنا سکی اور اس نے اپنے چھیک لڑی گماں دیے یقیناً مومنٹم ویسٹن جیس کی طرف شیفٹ ہو چکا تھا کیونکہ پرڈکٹ کیا جارہا تھا کہ پاکستانی ٹیم اس پیچ کے اوپر ایک سو ستر ایک سو اسی رنز کا ٹارگٹ سیٹ کرے گی لیکن پاکستانی ٹیم صرف ایک سو ستامہ رنز بنا سکی اور ایسے لگ رہا تھا کہ کالی آندی کے پاور ہیٹرز اس ٹارگٹ کو اڑا لے جائیں گے لیکن پھر ہمیں محمد حفیز کی جانب سے ایک میڈیکل سپیل آف آلنگ دیکھنے کو ملا اور انہوں نے اپنے ٹی ٹونٹی کیریئر کی موسٹ ایکنومیکل فگر بھی ریجسٹر کروا دی چار اوورز کے کوٹہ میں محمد حفیز نے صرف چھے رنز دیئے اور اس کے ساتھ ایک وکٹ بھی حاصل کی محمد حفیز نے اپنے سپیل کے دوران کنزیکٹیولی بارہ ڈارٹ بالز بھی کروائیں وہ لگاتار دو میڈن آور کرواتے کرواتے بھی رہ گئے کل کی ہم ویڈیو میں اس بات کو منشن کر چکے تھے کہ محمد حفیز اس سیریز کے اندر بہت زیادہ کروشل ثابت ہو سکتے ہیں کیونکہ ویسٹرن جیز کی بیٹنگ لائن اپ کے اندر چار سے پانچ لیفٹ ہینڈرز بھی موجود ہیں اور محمد حفیز کا سی پیل کے اندر ویسٹرن جیز کے اندر کھیلنے کا ایک وسیع تجربہ ہے جو کہ انہوں نے کل کے میچ کے اندر یوز کیا اونا سلگیش ویکرڈ ویسٹرن جیز کی ٹیم اپنے پاور پلے کے چھے آورز کے کوٹہ میں صرف اکتیس رنز بنا سکی اور اس نے دو وکٹیں گواہ دی جس کے بعد پاکستانی ٹیم ڈرائیونگ سیٹ پہ آگئی کل رگیانہ کی جس پیچ کے اوپر یہ میچ کھیلا جارہا تھا وہ ایک لمبے عرصے سے یوز نہیں ہوئی تھی جس کے بائی سپینرز کو مدد مل رہی تھی کیونکہ پیچ کے اندر نمی تھی اور اس پیچ کے اوپر وہی بولر کامیاب ہو رہا تھا جو کہ پیس کو بریک کر رہا تھا اور بیٹس مین کو کسی بھی قسم کی الیویشن نہیں دے رہا تھا آخر کے پانچ آورز کے اندر ویسٹرن جیز ٹیم کو میچ جیتنے کے لیے چوہتر رنز بنانے تھے جب نکلوس پران نے گیر شفٹ کیے اور انہوں نے محمد وسیم جونئر کے سول میں آور میں لگاتا اور دو چکے اور ایک باؤنڈری لگا کے مومنٹم ویسٹرن جیز کی طرف شفٹ کر دیا اور انہوں نے صرف اٹھائیس گندوں پر ففٹی مکمل کر کے ویسٹرن جیز ٹیم کو میچ کے اندر واپس لانے کی کوشش کی لیکن دوسرے انڈ پر کیرن پلار کچھ خاصا ہم کا ساتھ نہیں دے رہے تھے اور انہوں نے اپنی چودہ گندوں پر صرف تیرہ رنز بنائے اور اکیلے نکلوس پران کے لیے ویسٹرن جیز ٹیم کو فتح دلوانا ایک ناممکن سی چیز ہو گئی تھی جس کے بائیس فیسٹرن جیز ٹیم پہلا ٹی ٹونٹی میچ سات رنز کے فرق سے ہار گئی ارلین دننگز محمد رزوان اور بابا رازوں کا بلائی کے مرتبہ پھر سے چلا اور دونوں نے پاکستانی ٹیم کو ایک شاندار اگاز پروائیڈ کیا جس کے بائیس پاکستانی ٹیم ایک رسپیکٹیبل ٹوٹل تک پہنچ گئی پاکستانی ٹیم نے سیریز کے اندر ایک صفر کی برتری حاصل کر لی ہے اور دونوں ٹیم کے پاس ریس کرنے کا موقع نہیں ہے کیونکہ دونوں ٹیم میں آج پھر گیانا کے مقام پہ ایک دوسرے کے خلاف تیسرے ٹی ٹونٹی میچ کے اندر ٹکرائیں گے اس طرح کا کل ہم ایک انٹریسٹنگ میٹ دیکھنے کو ملا ہم امید کر رہے ہوں گے کہ آج کے میچ کے اندر بارش دخل اندازی کر کے میچ کا مزہ کرکرا نہ کرے